پاکستان کا ہر بچہ سید علی گلانی ہے پاکستان کا ہر نوجوان برہانوانی ہے یہ ہندو بنیا بھی سن لے کہ ہمارا وقت آ گیا ہے اب اللہ کی زمین تردر کانپے گی اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام قائم ہوگا سب سے پہلے تو آپ سب کا آنے کا بہت شکریہ منصور ادنان ماشاءاللہ ریگولر آتے ہیں ہم نے ریسنٹلی یہ چھوٹی سی ایکٹیوٹی شروع کی ہے اور جو لوگ ہمارا کانٹینٹ دیکھتے ہیں ہماری بات سنتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ چھوٹا سا ایک دیا ہے چھوٹی سی ایک چنگاری ہے جو ہم نے جلانے کی کوشش کی انشاءاللہ دیا سے دیا جلے گا اور یوں ہی ہمارا کاروان بڑے گا روشنی پھیلے گی مدسر جیسے لوگ ادنان جیسے لوگ منصور جیسے لوگ جو ریگولر ہو رہے ہیں جو مقصد کو سمجھ رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اب بندے کسی بہت بڑے فورم پہ کھڑے ہیں یا کسی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں یا ایک دو لوگ بیٹھ کے کوئی حق کی بات کر رہے ہیں تو یہی وہ چھوٹے چھوٹے دیئے ہوتے ہیں جن سے پھر جل کر جو ہے وہ روشنی پھیلتی ہے سید علی گلانی صاحب آپ سب کو معلوم ہے تحریک ازادی کشمیر تحریک حریت کشمیر کے روح روان اور ایک مین لیڈر رہے ہیں پچھلے کئی ڈیکٹ سے ان کی ابھی وفات ہوئی ہے چند دن پہلے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے ویسے تو ہم ریگولر لیکچر کرتے ہیں فتنہ دجال کے اوپر آخر اس زمان کے اوپر تو لیکن ان کی اس وفات کے بعد ہم نے سوچا کہ جو آج کا لیکچر ہے ان کے نام کیا جائے کیونکہ جو اسلامی حکومتیں ہیں اور اسلامی نظام ہیں اور اسلام کا کونسپٹ آف آزادی ہے اس کو ڈسکس کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان ہم نے کیوں لیا وہ کس حد تک آزاد ہے کس حد تک آزاد ہونا چاہیے تھا پاکستان میں کون سا نظام ہے کون سا نظام ہونا چاہیے تھا حاکمیت اللہ کی ہے یا عوام کی ہے عوام کی ہونی چاہیے یا اللہ کی ہونی چاہیے یہ وہ بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جن کے بغیر ہم دنیا کے اندر اپنی کھوئی ہوئی عزت ان کو ڈسکس کیے بغیر ان کو جانے اور سمجھے بغیر اپنی کھوئی ہوئی عزت دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے تو جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس کے حوالے سے اگر آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں تو آپ کو بڑے ایسے مواقع ملیں گے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑے واضح انداز میں جھنجوڑا ہے مثال کے طور پر صورت النساء کی آیت آپ کو ملے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرِيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّ وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَسِّيرًا اور پھر صورت الطوبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے اس دور میں ارشاد فرما رہا تھا کہ جب صحابہ ہجرت فرما چکے تھے کہ اے اللہ کے بندوں اے مسلمانوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کے ساتھیوں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے رستے میں قتال کرنے کے لیے نہیں نکلتے ہو جہاد کرنے کے لیے نہیں نکلتے ہو وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ اور ان لوگوں کو چھڑانے کے لیے ان کی مشکلیں آسان کرنے کے لیے ان کو آزادی دلانے کے لیے کون لوگوں کو وَالْمُسْتَضَعَفِينَ جو ضعیف ہیں جو کمزور ہیں جو مظلوم ہیں جو غلام بنا لیے گئے ہیں مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ اور وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں عورتیں بھی ہو سکتی ہیں اور بچے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ اللہ تعالی سے کیا دعا کرتے ہیں يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ حَذِهِ الْقَرْيَةِ ظَالِمِ اَحْلُوهَا کہ اے اللہ ہم تو ضعیف ہیں ہم تو کمزور ہیں ہم تو ناتواں ہیں ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ہمارے پاس حکومت نہیں ہے ہمارے پاس نسرت نہیں ہے مدد نہیں ہے لیکن جس بستی میں ہم بس رہے ہیں اس کے رہنے والے ظالم ہیں لہٰذا اے اللہ ہمیں وَجَالَنَا مِنْ لَدُنْكَا وَلِيَّا اے اللہ اپنے پاس سے ہمیں کوئی دوست عطا فرما وَجَالَنَا مِنْ لَدُنْكَا نَصِیرَا ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار عطا فرما ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ دعا اللہ سے کر رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے تو ان کو آ کے فیزیکلی وہاں سر باہر نہیں نکالنا اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کے غلام اللہ تعالیٰ کے ماننے والے وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے مظلوموں کی بکار پر نکلیں گے اور مظلوموں کو چھڑائیں گے اور آج کی دور میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ آیت بلکل فٹ آتی ہے کشمیر کی سیچوئیشن کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان ہمیں عطا کیا ایک ازاد مملکت اور ازاد سلطنت عطا فرمائی کہ جب پاکستان بنا تو ہمارے پاس گورنمنٹ کا نظام چلانے کے لیے حکمت چلانے کے لیے پریزیڈنسی چلانے کے لیے ہمارے پاس سٹیشنری پوری نہیں تھی ہمارے پاس کاغذ پورے نہیں تھے اور جو ہمارے آفیسرز اور بیروارکریسی ہوتی تھی وہ کانٹوں سے کی کر کے کانٹوں سے کاغذ کو سٹیپل کیا کرتے تھے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی آج ہم دنیا کی ساتویں ایٹمی طاقت بن گئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی بیسٹ آرمی اتا کی اللہ تعالیٰ نے ایسی ایکانومی اتا کی کہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوبصورت جگہوں کے اوپر ملک اتا کی اتنی خوبصورت جگہوں کے اندر ہمیں رہائشیں اتا کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چار موسم اتا کی جس بھی نعمت کا آپ ذکر کریں آپ کو معلوم ہے کہ تیل کے زخائر یہاں پر ہیں ریکوڈ ڈک کے اندر مادنیات ہمارے پاس ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت ہمارے پاس ہے ٹاپ ٹیکنالوجسٹ ہمارے پاس ہیں ٹاپ کے انٹیلیکچولز ہمارے پاس ہیں لیکن اس کے باوجود وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کی مثال بنے ہوئے ہیں ہم کہ اللہ کے رستے میں ان مظلوموں کے لیے ہم جہاد کے لیے ابھی بھی نہیں نکل سکے ہیں ستر بہتر سال سے وہ لوگ ظلم و ستم کی چکی میں بس رہے ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ مکمل مایوسی کی صورتحال ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پاکستان نے ان کو جو سٹریٹیجک اور انٹیلیکچول اور سیاسی پولٹیکل سپورٹ پروائیڈ کی ہے وہ اتنی کم بھی نہیں رہی ہے جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پاکستان جس حد تک اللہ تعالیٰ نے توفیق تھی اس معاملے کو بار بار اٹھاتا رہا یو اینو میں اٹھاتا رہا ہمارے اخبارات میں ہمارے نیوز پیپر میں ہمارے عوام کے اندر اس قوز کو زندہ رکھنے میں ہماری حکومتوں کا بہرحال کردار ہے اگر حکومت کی طرف سے اس کی سپورٹ موجود نہ ہوتی تو شاید میں اور آپ اس قوز کو اتنا زیادہ نہ سمجھ سکتے اصل میں یہ واقعہ سٹارٹ ایسے ہوا تھا کہ جب پاکستان بنا تھا یہاں سے انگریز جا رہا تھا تو وہاں پہ وہ یہاں پہ ایک ایسا نظام چھوڑ کر گیا ایک ایسی ایک ایسا سسٹم چھوڑ کر گیا کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں یہ کھڑے نہ ہو سکے دنیا میں پاورز نہ بن سکے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ دو ملک بنا دیئے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں اور ایک دوسرے کو وی کرتے رہیں اور درمیان میں کشمیر کا مسئلہ چھوڑ دیا جو جنرل تھا جنرل میسیروی وہ جنرل بریٹش جو آرمی تھی اس کا جنرل تھا جو بعد میں پاکستان کا چیف کمانڈرین چیف بنا اس نے قائدعظم کی محمد علی جنہ کے حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ جب کشمیر کا مسئلہ چھڑا اور جو مہاراجہ تھا اس نے ہندوستان کے ساتھ الہاق کا اظہار کر دیا اعلان کر دیا تو پھر محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ بابای قوم نے آرمی کو حکم دیا تھا کہ آپ ہندوستان کے پر حملہ کر دیں لیکن اس بریٹش جنرل نے وہ بات ماننے سے انکار کر دی تھی کیوں؟ اس لیے کہ وہ بریٹش ایمپائر کے کہنے پر چل رہا تھا ان کا ایمپلوئی تھا فوراں بعد چودہ ایگست کو پاکستان بنا پندرہ سولہ سترہ ایگست اور اس کے فوراں بعد یہ والا معاملات سٹارٹ ہو گئے تو وہ اس نے اپنی جو وفاداری ہے اپنی بریٹش ایمپائر کے ساتھ ہی دکھائی لیکن اللہ تعالی کی رحمت سے ان کے بہم و گمان میں بھی نہیں تھا وَيَمْ كُرُونَ وَيَمْ كَرُوا اللہ وہ اپنی چال چلتے ہیں لیکن اللہ تعالی اپنی تدبیر کرنے والا ہے اللہ تعالی نے ہمارے ٹرائبلز کو ہمارے ان خرکاپوشوں کو پگڑیاں پیننے والوں کو ہمارے ان پشتون بھائیوں کو توفیق دی اور محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں پاکستان کی قیادت کی لیڈرشپ کی قیادت میں انہوں نے ہندوستان کے اوپر حملہ کیا اور یہ جو آج ازاد کشمیر ہمارے پاس ہے یہ سارا کا سارا ازاد کشمیر ہندو بنیوں سے ازاد کروایا اللہ تعالی نے اس کے بعد بھی ہمیں توفیق دی کہ ہم نے جو وہاں کی جہادی مومنٹ ہے اس کو بار بار سپورٹ کیا جس طرح کی بھی انٹیلیکچول انٹیلیجنس پولٹیکل سپورٹ پاکستان دے سکتا تھا پاکستان نے دی اسی طرح جو سید علی گلانی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی کشمیر کے ہر سپوت کو ان کی کاؤس سے جوڑے ان کو پاکستان نے ہمیشہ سپورٹ دی پاکستان کے اندر کانفرنسیز میں پاکستان کی مختلف فورمز پہ ان کے ٹیلی فونک خطابات کرائے گئے اور انہوں نے مرد حق ہونے کا ہمیشہ سے حق ادا کیا اور اگر آپ نیوز دیکھیں تو اپنے پاسپورٹ میں بھی کئی دفعہ انہوں نے ایسے کیا کہ جب وہ ویزا لینے جاتے تھے تو وہ یہ نہیں لکھتے تھے کہ نیشنلٹی انڈیا نے اس کو خالی چھوڑ دیتے تھے اور ان کے خطابات آپ سنیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ تو پاکستان سے ہے ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا تو لا الہ الا اللہ کے نام پر ہے ہم کوئی نیشنلسٹ سٹیٹ نہیں ہے ہمارا رشتہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ان کا بڑا وائرل کلپ آپ سب نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے لیکن اللہ رب العزت نے مسلمان کے لیے جو قانون بنایا ہے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے اللہ رب العزت نے پاکستان کو کسی باؤنڈری کا پابند نہیں کیا اللہ تعالی نے مسلمان ہم کو اہل کلمہ گو کو کسی ایک ایریہ کا پابند نہیں کیا اللہ تعالی نے مسلمان کے لیے یہ ساری زمین بنائی ہے جیسے اقبال کہہ گئے ہیں کہ چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا یہ مسلمان کی ڈسٹینی ہے اور اب انشاءاللہ اس ڈسٹینی کا وقت بڑا قریب آگیا ہے ہم فتنہ دجال کو ڈسکس کرتے ہیں آخر الزمان کو ڈسکس کرتے ہیں فتنہ دجال سے اور آخر الزمان کے حدیث سے ہمیں یہ بڑا ہی واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی جو بسات رکھی ہے جو وقت رکھا ہے اس کے لپیٹنے کا وقت آ چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری امت کو آدھے دن کا وقت ضرور دے گا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آدھے دن سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ سو سال علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ پانچ سو سال ایک ہزار سال کے بعد پانچ سو سال اس سے مراد ہے انہوں نے اس حدیث کی شرعہ میں لکھا ہے علامہ سیوتی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور حدیث کی شرعہ ان کی قابل اعتبار ہے ہمارے لئے محتبر ہے اور اگر دیکھا جائے تو ہم ساڑھے چودہ سو سال کے لگ بگ گزر رہے ہیں اور پندرہ سو سال اگر اس امت کی کل عمر ہونی ہے تو ابھی قیامت کی چار بڑی نشانیوں کا وقت آ چکا ہے جس میں سب سے پہلے امام المہدی کا ظہور ہے اس کے بعد دجال کا ظہور ہے اس کے بعد دجال کو قتل کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے دوبارہ آنا ہے اور اس کے بعد یاجوج ماجوج کا ظہور ہے اور اس کے بعد پھر اور نشانیاں ہیں جیسے دعوت العرض کا نکلنا سورج کا مغرب سے نکلنا لیکن وہ نشانیاں ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے اندر دخول کی نشانیاں ہیں کہ اس کے بعد توبہ کا کوئی دروازہ باقی نہیں رہے گا اس کے بعد کسی کی توبہ اور کسی کا چینج ہونا قبول نہیں رہے گا اب جو میسج ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اہل پاکستان کے لئے پاکستان کی افواج کے لئے اور پاکستان کی حکومت کے لئے وہ یہ ہے کہ اب ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی اور اللہ تعالی سے لو لگانی ہوگی جس مقصد کے لئے ہم نے یہ پاکستان لیا تھا اس مقصد کو پورا کرنا ہوگا ہم نے پاکستان اللہ سے لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم اس وعدے پر پورے نہیں اتر سکے قائد عظم محمد علی جنہ نے یہ اعلان فرمایا تھا اور یہ ارادہ فرمایا تھا کہ یہ پاکستان یہاں پر اسلام کی تجربہ گاہ ہوگی یہاں پر اسلام کے قوانین نافذ کریں گے وہ وعدہ ہم سے پورا نہیں ہو سکا سودی نظام کو ہم یہاں سے نکال نہیں سکے یہاں سے فاشی اوریانی اور کفر کے نظام اور تاغوت کی بینکاری کے نظام کو جمہوری نظام کو ہم یہاں سے نکال نہیں سکے اگر ہم اسی ڈگر پر چلتے رہیں گے تو پھر جو اللہ تعالی کے وعدے ہیں وہ کسی اور صورت میں پورے ہوتے ہیں یا تو اللہ تعالی بدل دیتا ہے ان لوگوں کو دوسری قوموں سے یا پھر اللہ تعالی اپنا عذاب کا کوڑا برساتا ہے کہ شاید یہ اللہ تعالی کی طرف لوٹ آئیں اور جو لوگ اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں سٹرٹیجیکلی دیکھ رہے ہیں پولٹیکلی دیکھ رہے ہیں اور انٹیلیکچولی دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے روحانی طور پر نظر عطا فرمائی ہے وہ لوگ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالی نے ترکوں کو ایک دفعہ حکومت دی دنیا کے اندر حکومت دی کسی بھی جگہ سے مسلمان پوری دنیا کے اوپر اسلامی نظام قائم نہیں کر سکے اب وقت آ گیا ہے اندوستان کے مسلمانوں کا یا پاکستان کے مسلمانوں کا کہ یا تو یہ جاگ جائیں ورنہ اللہ تعالی کے کہر کا کھوڑا برسے گا پھر اللہ تعالی ان کو زبردستی جگائے گا اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے ایک دفعہ ہم نے امریکہ کو اڈے دے کر افغانستان کے ساتھ جو معاملہ کیا طالبان کے ساتھ ہم سے جو معاملہ ہوا ایک دفعہ تو اللہ تعالی نے ہمیں توفیق دی کہ اس کی کریکشن کریں دوبارہ سے وہاں پہ طالبان کو سپورٹ اور وہاں کی جو لیجٹ گورنمنٹ ہے اس کو جو ہم سپورٹ اور سٹریٹیجک رینفورسمنٹ دے سکے وہ ہم نے دی لیکن اب کی بار اگر پاکستان کی جو فورسز ہیں اور پاکستان کی حکومت ہے اس طرح کی گلتی کی تو پھر اب کی بار شاید ہمارے لیے کوئی بچنے کا ٹھکانہ نہ ہو پچھلی بار جب امریکہ کو ہم نے یہاں پر گھسایا تھا تو امریکہ نے اپنی یہاں کی پریزنس کی وجہ سے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہوئے یہاں پہ بلیک وٹر داخل کر دی تھی یہاں پہ ٹی ٹی پی آ گئی تھی اور یہاں پہ گلی گلی میں فساد شروع ہو گیا تھا ہمارے گلی محلوں میں اس طرح بیٹھنا بھی ممکن نہیں تھا پیس فل مومنٹ سمیں دیکھنے کو ملتے نہیں تھے ایک طرف سے نکلتے تھے تو بم دھماکہ شروع ہو جاتا تھا دوسری طرف سے دیکھتے تھے تو خودکش حملہ ہو جاتا تھا یہ وہ تھا کہ امریکہ کو اگر ہم اڈے نہ دیتے تو امریکہ نے ہمیں پتھر کے زمانے میں پہنچانا تھا ہم اللہ سے ڈرنے کے بجائے امریکہ سے ڈر گئے امریکہ کو اڈے بھی دیا اور اس نے پھر بھی ہمیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیا بجلی ہمارے پاس نہیں تھی پانی ہمارے پاس نہیں تھا چینی یہاں پہ شارٹ تھی آٹا یہاں پہ نہیں ملتا تھا پتھر کے زمانے میں ہم پھر بھی پہنچ گئے تھے اور اب کی بار اگر ہم نے پھر امریکہ سے ڈر کر اللہ کے بجائے امریکہ سے ڈر کر ان کو پھر اڈے دے دیئے جس کے اثار ہمیں نظر آ رہے ہیں فوجیوں کی تصویریں یہاں کے ائرپورٹس پر وائرل ہونے لگ گئی ہیں نور خان ائر بیس سے آپ کو امریکہ کے اور نیٹوں کے جہاز اڑتے ہوئے نظر آنے لگ گئے ہیں اگر اب کی بار ہم نے یہ غلطی کی تو اب شاید افغان طالبان بھی ہمیں معاف نہ کریں اور اب شاید اللہ رب العزت کی ذات بھی ہمیں معاف نہ کریں اور پھر وہ ولی صورتحال ہو جائے گی کہ جب ہمارے گلی کچوں میں اللہ تعالی ہمیں معاف کرے وہ ولے فساد دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں لیکن اس کے بعد اس آزمائش کے بعد اس تکلیف کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالی سے پوری کی پوری امید ہے اگر ہم اللہ تعالی سے لوگ لگا لیں تو ہم اس آزمائش اور تکلیف سے بھی بچ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ڈائریکٹ ترقی دے سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں ڈائریکٹ آج دے سکتا ہے لیکن اگر ہم نے یہ تکلیف اٹھانی ہے اگر ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا اور ہم نے کفار کا ساتھ دیا اور اللہ تعالی سے ڈرنے کے بجائے غیروں سے ڈرے تو پھر یہ عذاب کا کھوڑا ضرور برسے گا اور پھر وقت لگے گا اس عظمت کو آنے میں جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سم تطلور آیا تو سودی من قبل المشرق یہ مشرق کی وہ سرزمین ہے جہاں سے فوجیں نکلیں گی جہاں سے کالے نشان نکلیں گے جہاں کی پاکستان کی ائر فورس کے وہ کالے جنگی جہاز اڑیں گے جن کو اللہ تعالی کی نسرت حاصل ہوگی جن کے اوپر اللہ تعالی کی خاص رحمت ہوگی اور اس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا فرمایا اپنے صحابہ کو فرمایا کہ ان کے ساتھ ہے میرے صحابہ اگر تم میں سے کوئی بھی وہاں پہ ہوا کہ ان کے ساتھ جا کر بیعت کرنا چاہے تمہیں برف کے اوپر گھسٹ کے جانا پڑے کیوں فَإِنَّهُ خَلِفَةُ اللَّهُ الْمَحْدِ کہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا مہدی مشرق سے آئے عرب سے آئے یا ہندوستان کے سرزمین سے آئے امام المہدی مشرق کی فوجوں کے ساتھ ہوں گے پاکستان کی افعاد کے ساتھ ہوں گے اور پھر پاکستان کی افعاد کیا کریں گی یہاں سے کالے جھڑے نکلیں گے پوری دنیا کے اوپر امام المہدی کی حکومت قائم کریں گے سرشلم تک اسلام کا جڑڈہ گار دیں گے ہم امام المہدی کی ان فوجوں میں شامل ہونے والے لوگ ہیں پاکستان کی افواج ان کی تعاون کرنے والی افواج ہیں پاکستان کی ائر فورس وہ ائر فورس ہے جس کو اللہ تعالی نے یہ سعادت بخشی ہے کہ جو امام المہدی کا ساتھ دیں گے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوں گے جو فتنہ دجال کا مقابرہ کریں گے دجال کو زمین میں گارنے میں امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے ہم وہ لوگ ہیں اور اس سے پہلے اس کے پہلے کیا ہوگا کہ جو پاکستان کو اللہ تعالی ایک خاص طاقت عطا کرنے والا ہے پاکستان کو اللہ تعالی ایک خاص فوج عطا کرنے والا ہے ایک جنگی ٹیکنالوجی اور میزائل عطا کرنے والا ہے اس کے ذریعے سے پاکستان غزوہ ہند سے کئی پہلے کشمیر کو ازاد کر لے گا اور اس ہندو بنیے کا جو جو سارا غرور اور تکبر ہے اس کو خاک میں انشاءاللہ اللہ تعالی کی مدد سے اللہ تعالی کی نصرت سے ملا دے گا اور یہ کشمیر ازاد ہوگا سید علی گلانی تو اپنی آنکھوں سے کشمیر کی ازادی نہیں دیکھ سکے لیکن میں اور آپ انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے یہ ہندو بنیہ بھی سن لے جو انشاءاللہ یہ ویڈیو بعد میں انڈیا تک بھی پہنچے گی ان کے ایوانوں تک بھی پہنچے گی اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام قائم ہوگا اور پاکستان کی اور امام المہدی کی وہ افواج پورے ہندوستان کے اوپر گمزہ کریں گی جس کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان کے اوپر حملہ کرنے والی فوجوں کو میں نے پا لیا اس وقت میں میں ہوا تو میں اپنا سارا سامان بیج کر ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا اور اللہ تعالی ہمیں فتح عطا فرمائے گا اور اس کے بعد ابو حریرہ ایک آزاد ابو حریرہ ہوگا اس کے بعد ابو حریرہ وہاں سے نکلے گا اور عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جا کے شامل ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم کو بتائے گا کہ میں وہ ابو حریرہ ہوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا ہم وہ افواج ہیں ہم وہ لوگ ہیں پاکستان کی افواج پاکستان کی ائر فورس پاکستان کے عوام پاکستان کی حکومتیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت لکھ دیا تعالیٰ انشاءاللہ وہ وقت ہمیں دکھائے گا ایک سید علی گلانی اس دنیا سے چلا گیا ہے لیکن انشاءاللہ کشمیر کا ہر بچہ سید علی گلانی ہے پاکستان کا ہر بچہ سید علی گلانی ہے پاکستان کا ہر نوجوان برہانوانی ہے پاکستان کا ہر نوجوان ہر بزرگ ہر عورت اللہ تعالیٰ کی افواز کے ساتھ تعاون کرنے والی ان کی سپورٹ کرنے والی ہیں انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے کہ کشمیر بھی آزاد ہوگا مایوسی کے سائد چھٹ جائیں گے پوری دنیا کے اندر اسلام کا نظام قائم ہوگا اور ہم خرکا پوش یہاں گھاس پہ بیٹھنے والے یہاں بینچوں پہ بیٹھنے والے دو چار لوگ اللہ کی بات کرنے والے ان کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر عزت دہا فرمائے گا اور کوئی مایوسی نہیں رہے گی کوئی نہیں کہے گا کہ پاکستان ہے یہاں پہ قانون نہیں ہے کوئی نہیں کہے گا یہ پاکستان ہے یہاں پہ گندی گلیاں ہوتی ہیں کوئی نہیں کہے گا یہ پاکستان ہے یہاں پر ایک دوسرے کا گلہ چھیرا جاتا ہے نہیں 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 یہاں پاکستان کے لوگ وہ نظام قائم کریں گے جہاں سے پاکستان سے ایک اکیلی عورت بھی نکلے گی سہراؤں سے گزرے گی اور زیور سے لدی پھنی ہوگی کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا انشاءاللہ میں اور آپ وہ لوگ ہوں گے کہ سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے وہ کام لے گا اور ہم لوگ وہ سب دیکھیں گے اللہ تعالی سید علی گلانی رحمت اللہ علیہ کو کروٹ کروٹ جنت اطاف فرمائے ہمیں بھی حق کی راہ میں اپنی کوشش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے میں جاتے جاتے کہہ دوں کہ جب ہمیں غصہ چڑتا ہے ہمیں برا لگتا ہے کہ ہماری یہ فاج ہیں ہم بھی انہی نوجوانوں میں سے ہیں کہ جب پہلی دفعہ جنرل مشرف سے وہ غلطی ہوئی پاکستان کے اڈے امریکیوں کو دینے کے تو ہمارا بھی خون بڑا کھولتا تھا کہ مار دو پھار دو توڑ دو یہ فوج بھی ہماری نہیں یہ لوگ بھی ہمارے نہیں اس نظام کو توڑ دو نہیں نہیں کسی بھی حکومت کے خلاف ہم کبھی کھڑے نہیں ہوں گے ہم فتنے کی طرف کبھی نہیں جائیں گے ہم دعوت ضرور دیں گے فیرون نے خدا ہی کا دعوت کیا تھا فیرون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہن بائیوں کو بچوں کو ان کے رشتہ داروں کو بنی اسرائیل کو قتل کر دیتا تھا عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا بچوں کو مار دیتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل ہونے کی باری تھی وہ بچ گئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک موجزے سے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو کیا کہا کہ میں تیرے خلاف علانے جنگ کرتا ہوں میں بنی اسرائیل کو تلوار اٹھواتا ہوں نہیں حکومت بھی تھی اللہ تعالیٰ نے فیرون کو تو حضرت موسیٰ نبی بنایا موسیٰ کو کہا کہ اس کے ساتھ جا کے دعوت دو اس کو اور حضرت موسیٰ کیا دعا کرتے ہیں رب شرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَخْلُ لُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ کہ اے اللہ مجھے فسید سینہ عطا فرماؤ مجھے اچھی بات کرنے کی توفیق عطا فرماؤ کوئی دھمکی نہیں دینے گئے تھے کہ میں پوری دنیا کے بادشاہ کا نمائندہ ہوں تو یہ دھمکی دیتا ہوں نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محبت کا پیغام اسے دیا اس کو اچھے طریقے سے دعوت دی یہی کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے یہ پاکستان کی افواج یہ پاکستان کے عوام یہ پاکستان کے حکمران یہ سب مخلص لوگ ہیں طریقہ اللہ تعالی آج انہیں سکھا دے کل سکھا دے مجھے سکھا دے آپ کو سکھا دے کسی اور کو سکھا دے یہ ہم سب اپنے ہیں ہمیں محبت کے ساتھ رہنا ہے کہ محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَاهُ یہ غصہ یہ لڑائی یہ جنگ و جدل کفار کے لیے ہے اللہ کے رسول اور اس کے ساتھیوں کا شیوہ اللہ تعالی نے خود محبت سے بڑی تعریف سے بڑی چاہ سے قرآن میں بتایا کہ محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَاهُ کہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھی اشدہ وَالَلْكُفَار کفار کے لیے ایک سخت ترین چیز ہیں ان کا سینہ چاک کرنے والے ہیں ان کو ان کے دیوانے گرانے والے ہیں ان کی صفے پاش پاش کرنے والے ہیں لیکن رُحَمَاهُ بَيْنَهُم آپس میں محبت ہیں آپس میں شیری شکر ہیں کبھی کوئی بات ہو جائے کبھی کوئی لڑائی ہو جائے کبھی کوئی بیس ہو جائے کبھی تلوار نہیں اٹھائیں گے اقبال نے کیا خوبصورتی سے اس آیت کو ایک شیر میں سمویا ہے کہ رضمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن رضمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے اللہمارن الحق حقا ورزقنا اتباعا وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا وآخر دوانا عن الحمدللہ رب العالمين